اسلام علیکم جناب کیسے ہیں سب دوست خیریہ سے ہیں جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے ایک انجیو ہے یوتھ ایمپلائنگ نیٹورک کے نام سے ملتان اس کا ایڈ آفیس ہے آج کل یہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے موبلنک مایکرو فنانس بینک اور یہ یوتھ ایمپلائنگ نیٹورک اور یہ سٹیٹ بینک کی معاونہ سے ان کا جو پروگرام ہے وہ سٹیٹ بینک کی طرف سے اور وہ پروگرام ہے کہ خواتین کو فنانشل طور کے اوپر انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنے اور اس کے حوالے سے ان کے ٹریننگ اور باقی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ کرنی ہے اور اس کے ساتھ موبلنک مایکرو فنانس بینک کی ایک ایپ ہے ڈیجیٹل ایپ اس کو انہوں نے مطلب کہ خواتین کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھئی آپ وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اس ایپ کے اوپر ان کو ریجسٹر کرنے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے کچھ فری بیلنس اور باقی بھی کافی ساری سہولیات ہیں جن میں سے کم مارک اپ کے اوپر ان کے لیے لونز ہیں اور کی چیزیں ہیں کچھ چند دن مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا ہاں تو ہم لوگ میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فری راشن اور فری چیزوں کے اوپر ہماری قوم جو ہے وہ کس قدر لگی ہوئی ہے کہ جس بھی گاؤں میں یا جس بھی علاقے میں وہ ہمارا کیمپ ہوا یا جہاں پہ ہم لوگ گئے تو وہاں پہ یہی مطلب کہ جیسے ہی کسی کو پتا چلا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹیم آئی ہوئی ہے تو جب وہ لوگ وہاں پہ خواتین آئیں اور وہ اس ریجسٹیشن کے لیے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارا نام ریجسٹر کرنا ہے تو ہم نے سمجھا کہ وہی ٹیم آئی ہے تو اس میں سے کئی ایسی خواتین جن کو مطلب پرسنلی طور پہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ گریلو طور پہ اوپر مطلب کہ فنانشل طور پہ اوپر بھی بڑے مضبوط ہیں اور گھر سے بھی اچھے دکھاتے بھی لوگ ہیں لیکن میں نے دو تین سے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیچھے مطلب کہ لگ گئے ہیں کہ بھئی وہاں سے ہمیں فری آٹا یا فری راشن ملنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی بس ساری خواتین لیتی ہیں تو ہم نے بھی کہا چلو ہم بھی لے لیں تو ہم بطور قوم یہ مطلب کہ وہ جو اگر سٹیٹ بینک کی معاونت سے کہیں پہ کوئی ان کو بزنس کروایا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں یہ ہے کہ ان کو کم مار کپ کے اوپر سعود کے بغیر اگر ان کو کوئی مطلب کہ خواتین کر دیا جائے لیکن ان کو پیسے جو ہیں وہ کاروبار کر کے باقی ان کو واپس کرنے پڑے جو اوریجنل رقم ہیں تو خواتین اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں اور وہ صرف اسی بات کے اوپر راضی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اسکیمیں دی جائیں جس میں ہم پیسے لیں اور ہمیں واپس نہ دینا پڑے مطلب امداد کے نام کے اوپر ہم لوگ بڑے لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک علمیہ ہے جس کو مطلب احساس پروگرام راشن احساس پروگرام جو عمران خان کے صاحب کے دور میں شروع ہوا اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ زہری بات اللاقب کی صورتحال تھی کرونا ویرس کی بننے سے اور وہ اب جیسی وہ کرونا ختم ہوا تھا تو اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد تھا کہ لوگ جو ہے وہ محنت مزدوری کی طرف جائے نہ کہ ان کا یہی مشن ہو کہ بس صرف مانگنے والے اس چکر میں پڑے نہ ہیں لیکن یہ جو سکیم ہے یہ پھر جاری اور ساری رہی ان میں سے کچھ مستحق تو ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ انہوں نے یہ پیشہ ہی بنا لیا کہ چھوڑو یار جب فری میں ملتے ہیں پیسے تو لیتے رہیں تو یہ ایک بطور قوم ہماری سوچ ہے کہ ہم لوگ فری والے اس چکر میں بڑے پڑ جاتے ہیں تو یہ جو ایک سکیم چال رہی ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کے تعامل سے یہ جو یہ انجیو اور موبلینک مائکرو فینانس پینک چلا رہا ہے یہ مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو کیونکہ انٹرسٹ فری مطلب بے شک ہے لیکن قابل واپسی جو ہے یہ ہماری پاکستانی قوم کو منظور نہیں ہے اور ہماری قوم کو صرف یہی منظور ہے کہ بھئی آپ لوگ فری آف کاسٹ ہو جو بھی ملے اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کے چارجز ہمیں نہ دینے پڑے اور جو بھی ہم لیں وہ واپس موسیقی